اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھی گیا کیونکہ اس میں میں اپنے وہ سارے گھر آپ کو دکھانے لگی ہوں جن میں میں نے پاکستان میں زندگی گزاری ہے اور یہ وہ گاؤں میں میرا سب سے پہلا گھر جہاں میں پیدا ہوئی میرے ابو میرے داد ابو کا بنایا وای یہ گھر اور اب اس وقت یہ گھر ہمارے ہی ریلیٹیوز کے پاس ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں سے موف کر کے سٹی سائٹ پہ چلے گئے اور شادی کے بعد بھی میں گاؤں واپس نہیں آئی کیونکہ ہمارے سارے ہی ریلیٹیوز گاؤں ہی ہیں لیکن میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی وہیں جھنگ میں گھر بنایا گیا اور وہیں شادی کے بعد ان لاؤز کے ساتھ وہاں رہی اور اس کی ویڈیو بھی کمپلیٹ اس گھر کی ساری جو ہے وہ میں نے آلرہی آپ کو اپنی ہوم ٹور میں شیئر کی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ میرا وہ والا گھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہوگا لیکن انفورچنیٹلی شادی کے بعد ایک یا دو سال ڈیٹھ سال میرا حیال میں میں اس گھر میں رہی ہوں اور پھر یوکے موو ہو گئی تو موسا کے دادا اور دادی کا وہاں دل نہیں لگا تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہاں موسا نہیں ہے موسا کی ماما بھی نہیں ہے بابا نہیں ہے تو ہم نے یہاں رہ کے کیا کرنے تو وہ لوگ واپس اپنے ابائی گھر میں آگئے ویلیج والے اور اس کا بھی ابھی اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو پورا کمپلیٹ ٹور دوں گی اور بہت ہی پیارا ہے وہ گھر بھی اب ہم لوگ یوکے سے جو ہمارا پہلا چکر تھا ابھی جو ہم لوگ پاکستان گئے ہوئے تھے تو ہم لوگ اس گھر میں رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ بہت پیارا بہت بڑا ہے اور یہ والا گھر جو اب آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرے پیرنٹس کا گھر جس میں میں نے اپنے پچیس سال شاید گزارے ہیں اس گھر میں بھی دوہوں سے جب ابھی لوگوں کی طرف رہنے کے لیے آئے ہیں تو بائی چانس اس دن موسم بھی بہت اچھا ہوا ہوا تھا اور یہ اوپر والے پورشن کے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو نہیں ہوم ٹور میں دکھایا تھے یہ میرے دونوں بھائیوں کے روم ان کے بیڈ رومز اور اوپر والا ایریا اور ڈائننگ روم وغیرہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کیچن ابھی بھی رہ گیا ہے وہ پر کسی چکر پہ اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا ان لاؤز والا گھر دکھانے لگی ہوں جو گاؤں میں ہے اور یہ ڈائننگ روم ڈرائنگ روم مکس ہے یہاں پر اور ایک پیاری سی چیز یہ میرے دادہ ابو کی پوری ہسٹری مجالس کی فریم میں ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے یہ اب ہوم ٹور کروانے لگی ہوں آپ کو ویسے میں آپ کو اس گھر کا بھی ابھی تک کمپلیٹ ٹور نہیں کروا سکی کیونکہ وہاں روٹین اتنی بیزی تھی لیکن کچھ کچھ جو بھی میں نے کلپس بنایا وہ آپ کو سب دکھاؤں گی یہ ہے پیارا سا گھر موسا کے دادہ ابو کا دادو کا اور یہاں ہم نے اپنے بیس پچیس دن گزارے جس میں سے میں دو دن یا چار دن میرا خیال میں امیلیوں کے پاس رہ کے آئی ہوں گی ورنہ میں نے زیادہ ٹائم یہیں پہ گزارا ہے اور کیونکہ موسا یہاں بہت خوش تھا کیونکہ کھلی جگہ گارڈننگ اور گھر میں ہی سارے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو اس گھر میں پھل لگے میں ہیں سبزیاں لگی ہوئی ہیں جو دادہ ابو دادو نے اس کے لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ مالٹے ہیں جی امرود ہیں انار ہیں جامن ہیں ویجیٹیبلز میں سابیں ایون شتوت بھی ہیں کیوی وہ ایک اور بھی ہے انجیر مطبع اس گھر میں سب کچھ ہے ماشاءاللہ سے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت نمبی ہو جائے گی اور اسی گھر میں جو میرا روم ٹور ہے بہت ہی پیارا وہ آپ کو میں دکھاؤں گی نیکسٹ ولوگ میں اور آپ یہ دیکھیں بارش کا موسم یہاں دیکھیں اتنا دل خوش ہوئے نا کہ ہم لوگ یوکے میں جو سال گزار کے آئے ہیں جاں وہاں کنجسٹڈ گھر تھوڑی چھوڑی چھوڑی سپیس لیکن یہاں پہ تو بھائی موسا کو کھلے کے لیے بھی اتنی جگہ مل گئی ہے کہ وہ گھر میں ہی اس کو ایک قسم کا پارک بنا ہوئے اور بارش کے بعد تو اتنا خوبصورت سوہانہ موسم ہو جاتا ہے یہاں پہ وہ فل آن کھلنے میں مصروف ہے اور آپ کو یہ میرے سارے گاؤں کے اور شہر والے گھر اچھے لگی ہوں گے ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں لنک پریویس ہوم ٹورز کے بھی جو میں نے پہلے آپ کو کمپلیٹ کروائے ہوئے تھے اور اب اس سے اگلے و لوگ میں میں آپ کو اپنا سارا روم ٹور دوں گی اور وہ بھی ضرور دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے hope you guys like the video so اپنا خیال دکھئے گا like, comment اور share بھی کر دیں اور subscribe کرنا تو بالکل مت بھولیں thank you